موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تحریک انصاف 23 سال میں سے 22 سال منت کرتی رہی ہے روڑوں پہ نکلی ہے دھرنے دی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر پلٹیکل پارٹی کو اختیار ہے آئین کے تحت قانون کے تحت کہ وہ اتجاج بھی کرے روڑوں پہ بھی نکلی ہے وہ جس سے الہاب کرنا چاہیں جو کچھ کرنا چاہیں ان کا قانونی شرعی آئینی حق ہے آپ نے پوری قوم نے دیکھا کہ اس قوم میں دو پلٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی سلفکار علی بھٹو شہید اور اس کے بعد ان کے بیٹوں اور اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا علطاف حسین ایک اشارے سے کراچی بند ہو جاتا تھا کیا ہوا نواز شریف دو ادف دوسری دفعہ جیل ہی ہے کیا روڑ بلوک ہوئے میرے بھائی عمران خان کی یہ موجودہ حکومت ہے ایک چیز پہ حقیق رکھتا ہے اور وہ کیا ہے کہ جو بھی قانون اور آئین کی پازداری کرے گا ریاست اس کو حزت دے گی جو اس کے خلاف چلے گا ریاست اس کی پکڑ کرے گا اب اگر کوئی اس لیے ڈر رہے کہ نیب کی کیسز کھل رہے ہیں تو میرا کر پرائم منسٹر ہیلیکاپٹر کیس میں کہتا ہے پشاور میں جب نکلے انہوں نے ریمارکس دیئے کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ میں اخلاقی جورت ہے جب انبیاء کرام قانون سے اوپر نہیں تھے معصومین ہونے کے باوجود جب فل فائر عاشدین قانون سے بالتر نہیں تھے تو یہ پارٹیو کلیڈر بالتر کیوں ہیں ان کی اوپر اگر ریفرنسز ہیں تو ثبوت پیش کریں میرے پرائم منسٹر نے ایک ایک روپے کا حساب کتاب دی اور صادق اور امین الحمدللہ ڈکلے روئے تو یہ کیوں ڈھر رہے ہیں اب دوسرا دوسری بار دیکھیں اے ایم ایف اکیٹس دفعہ اندیس سو اٹھامن سے لے کر دوہزار اٹھانا تک مختلف حکومت اے ایم ایف کے پاس گئی ہیں dijkیَ سُبای حکومت خیبر پخت انخواہ میں دوہزار تیرہ سی دوہزار اٹھانا میں ہم نے کہا تھا کہ ہم سعود کے خلاف اور ہم ہمعدے ایمان یقین ہیں کیونکہ سعود اللہ علی کے منبوک کو خلاف ملانے جنگий ہے سعود العرق، سعود اللہ علیہ الد 沒有 کے خلاف الانے جنگ ہے اب ہمارے پاس پندرہ دن کے ریزارفز تھے ہمارے پاس پوری کوشش کی کہ اللہ غیری خزانوں سے مدد کرے جب ہم ہر لیول پہ یہ کنسنسز ہوا کہ بھئی ہمیں آئی ایم ایف ہر حال میں جانے ہیں تو چھے بلین ایویس ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کی حکومت بھی ہے لیکن میرے رب کے فضل سے انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہم گئے ہیں کیونکہ ہمارے ایمان اللہ سے دیکھیں اگر کوئی یقین نہیں کرتا تو پھر ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ذرا نبوت کی زندگی پڑھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مقروض رہیں تاریخ تو پڑھے کوئی اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کو بیانیے کو اب دنیا ماننے شروع ہو گئی ہے یہ جو ٹول ہے ان کو چاہیے کہ واقعی اگر پاکستان سے آپ مخلص ہو تو سب سے پہلے آپ عدالتوں میں جا کے اپنے اوپر کیسیس کلیئر کرو دیکھیں عمران خان نہ عدالت ہے کسی کو نہ سزا دے سکتا ہے نہ جزا دے سکتا ہے عمران خان کے اوپر خود قانون اور آئین کہ اندر وہ کام کرے گا تو آگے جائے گا نہیں کرے گا تو سسٹم میں آٹومیٹیکلی آؤٹ ہو جائے گا پاکستانی قوم کے لیے میسیج یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے خدا کے لیے ان لوگوں کا ساتھ مد دیں جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے تیس ہزار ارب آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے جو کرزے لیے کدھر گئے کوئی تو بتائے نہ پینے کا پانی ہے نہ گیس ہے نہ بچلی ہے نہ روڈ ہے نہ عزت ہے نہ جانوال کا تحفظ ہے نہ ادارے ہیں ہر چیز کو اپنی کنٹرول میں انہوں نے لیا تھا خود ان کے کاروبار ان کے مالات دنیا میں بڑھتے جانے ہیں ملک مکروز در مکروز وہ کدھر کیا پیسہ عمران خان یہی پوچھ رہے نا کہ جو آپ نے کرزے لیے وہ کدھر ہیں کیا یہ حق نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ جو بدگمانی پھیلارے ہیں پاکستان ہماری ماں ہے تمام پولٹیکل پارٹیز تمام پاکستانی جب تک پاکستان سے مخلص نہیں ہوں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا ہم مخلص لیڈروں سے ہیں پہلے اللہ پھر اللہ کی محبوب پھر دردی ماں پھر لیڈر جب ایک شخص میرے دردی ماں کا دشور ہے جو ملک کو لوٹ رہے اور اس کی پارٹی میں میں رہ کے اس کا ساتھ دوں تو یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے کہ میں اس کافلے میں کھڑا ہوں جو حق کے خلاف ہے سوچنا سمجھنا ہر پاکستانی نے ہے پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور خدا کا باستہ ہے بدگمانیوں سے دور رہیں مضبط بات کریں مستقبل انشاءاللہ پاکستان گئے موسیقی